میرے اسے خدا مند کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبداللہ بات ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا مند کے قدموں میں جھکتے رہیں خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو خدا مند کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ایک بار پھر ہماری زندگی میں بخش دیا خدا مند کا شکر اس نئے دن کے لیے نئی صبح کے لیے نئی روشنی کے لیے جو یقینا خدا مند کی مہربانی ہے ہم پہ کہ خدا مند ہمیں دکھاتا ہے خدا مند کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ایک پار پھر اس کے قدموں میں جھکتے ہیں اور خدا کی کلام سے سیکھتے ہیں میرے ساتھ دیکھی گا پرانے اہتنامہ میں سے اس کے النبی کی کتاب اس کا چونتیسوہ باب اور اس کی پندروی آہت سے کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے میں ہی اپنے گھلے کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا خدا مند خدا فرماتا ہے خدا کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص فرکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو میرے ساتھ جب ہم ہیسکیل نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ خدا کا یہ خادم یعنی ہیسکیل نبی جو ایک کاہن بھی تھا اس وقت یرشلم تباہی اور وروادی کی حالت میں تھا یرشلم کو توڑا گیا اسے لوٹا گیا اور کچھ لوگ اسیر بنا کر لے جائے گئے لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ یرشلم میں ہی رہ گئے ان کے لئے خدا مند کا کلام خدا مند کا پیغام یہ بندہ دیتے ہوئے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اور بہت ساری پوشیدہ باتوں کی خبر رویا کے ذریعے سے جو اسے ملتی ہیں لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کا پیغام جاندار اور شگفتہ علامتی انداز میں دیئے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک روح اور سچائی سے بھرا ہوا خدا کا خادم تھا اور اس کتاب میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر شخص اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے سو میرے عزیزو یہ کتاب بہت ہی خوبصورت ہے جو ہمیں پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے اور جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا قادر خدا ہمارے لیے کیسا مہربان ہے وہ ہمارا چرواہا ہے اور آج کی جو آیت ہم نے پندرمی آیت تلاوت کی پڑی ہی خوبصورت ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گلے کو چراؤں گا یعنی کہ خدا مند خدا پاک یا ہوا یہ فرماتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں انہیں چراؤں گا میں انہیں چارہ دوں گا میں انہیں سیر کروں گا اور میں انہیں لٹاؤں گا لٹانے کا مطلب ہے آرام کی حالت کی خدا مند خدا اپنی بھیڑوں کو راحت میں لے آئے گا اتمنان میں لے آئے گا تسلی میں لے آئے گا اور وہ کھا کر سیر ہو کر اتمنان سے لیٹیں گی اور کسی بھیڑیے سے نہیں ڈریں گی اگر ہم زبور 23 بہت ہی مشہور زبور ہے اور ہمیں اکثر سب اس کو زبانی بھی یاد کرتے ہیں اور ہم سب کو زبانی یاد ہے بھی اگر ہم اس کے دوسری آئت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے وہ مجھے ہری ہری چراغاں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ مجھے ہری ہری چراغاں پہ بٹھاتا ہے خدا مند خدا اپنے گلے کی فکر کرتا ہے اپنے بھیڑوں کی فکر کرتا ہے انہیں چراتا ہے انہیں لٹاتا ہے انہیں سیر کرتا ہے اور انہیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ ان کی جان کو بحال کرتا ہے میرے عزیزو خدا مند خدا اگر آج ہمارا خدا ہے ہمارا اچھا چرواہا ہے تو پھر یقین مانیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہوں گی ہاں دنیا کے لوگ تو ہمیں ڈڑا سکتے ہیں دنیا کے لوگ ہمیں کمزور کر سکتے ہیں لیکن ہمارا خدا مند خدا ہمیں ہمیشہ اپنا زور بخشتا ہے اگر اسی کتاب پر چونتی سوامباب جس کے ہم نے پندرمی آیت پڑھی اگر اس کی چوتھی آیت دیکھ رہے ہیں تو وہاں لکھا ہے تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا اور وہ جو نکال دئیے گئے ان کو واپس نہیں لائے اور تم گمشدہ کی تلاش نہیں کی بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسوان نہ تھا اور وہ پراغندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک انچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھی ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئی اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی خدا مند کا دکھ یہاں میں نظر آتا ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لئے کتنا درد رکھتا ہے کتنا کمپیشن رکھتا ہے کتنا وہ ان کے لئے پریشان ہے وہ کہتا ہے کہ میری بھیڑیں تو تتر بتر ہو گئی ہیں میری بھیڑیں پرہ گندہ ہو گئی کیونکہ ان کا کوئی پاسبان نہ تھا ان کو کوئی سنبھالنے والا نہ تھا وہ سب درندوں کی خوراک ہو گئی اور میرے عزیزو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا درندہ جو خدا کے لوگوں کا دشمن ہے وہ ابلیس ہے جو خدا کی بھیڑوں کو پریشان کرتا ہے جو انہیں زخمی کرتا ہے اور انہیں گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں خدا مند یہاں پہ بڑے درد کے ساتھ کہتا ہے کہ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا میرے عزیزو آج بہت کم لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں جو ہمارے ٹوٹے دل کو بانتے ہیں جو ہمارے زخموں پر مرہم پٹی کرتے ہیں جو ہمیں سنبھالتے ہیں اگر ہم کمزور ہوں تو ہمیں دلاسہ دینے کے لیے ہمیں توانائی قوت دینے کے لیے ہمارے پاس آماجود ہوتے ہیں بہت زیادہ ایسے ہیں جو ہم پر سختی کرتے ہیں ہم میں زبردستی ستاتے ہیں ہمارے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں تو خدا مند خدا جو ہمارا بہترین دوست ہمارا ہمدرد ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی ہماری خبرگیری نہیں کر سکتا اگر چونتیس میں باپ کی اکتیس میں آئے دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہے اور تم اے میری بھیڑو میری چراغا کی بھیڑو انسان ہو اور میں تمہارا خدا ہوں خدا مند خدا فرماتا ہے خدا مند کہتا ہے تم میری بھیڑے ہو تم میری چراغا کی بھیڑے ہو اور تم انسان ہو لیکن میں کیا ہوں میں تمہارا خدا ہوں میں تمہارا خدا ہوں میں تمہاری فکر کرنے والا ہوں میری عزیزو یسول مسیح جب اس دنیا میں آیا یوہنہ کے انجیل میں لکھا ہے اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں اچھا چرواہا میں ہوں جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے آج کون کس کے لیے جان دیتا ہے شاید کوئی بھی نہیں بلکہ جب بھی مسیبت آ پڑے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن خدا مند خدا کہتا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں اور میں تمہارے لیے اپنی جان تک دے دوں گا اور ہم نے اس کا پریکٹیکل دیکھا کہ یسول مسیح نے کس طرح سے ہماری خاطر اپنی جان دی اپنا پاک خون بہا دیا تاکہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہم پاک صاف کیے جائیں اور ہم آرام اور سکون سے لیٹ جائیں آج دنیا ہمیں خالی حد کر سکتی ہے دنیا کے پاس ہمارے لیے خوراک نہیں ہے لیکن جو خدا مند پر ایمان رکھتے ہیں میرے عزیزو کوئی بھیڑیا کوئی کتہ انہیں پریشان نہیں کر سکتا ہم سب جانتے ہیں جو چرواہیں ہیں یا جنہوں نے چلو تھوڑا بہت بھی تجربہ کیا ہوگا چرواہوں کی زندگی کا وہ جانتے ہیں کہ کتے جو ہیں وہ بھیڑوں کو بہت پریشان کرتے ہیں انہیں تنگ کرتے ہیں ان پر بھونگتے ہیں اور بھیڑیں جو ہیں وہ ڈر جاتی ہیں لیکن جب چرواہا ان کے پاس آ جاتا ہے تو بڑے آرام سکون اور تسلیمیں آ جاتی ہیں اور وہ اس بات کا یقین رکھتی ہیں کہ اب کوئی کتہ یا بھیڑیا نہ تو ہمیں پریشان کر سکتا ہے نہ ہمیں زخمی کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا چرواہا ہمارا پاس پان ہمارے سہت ہے ہمارے پاس ہے وہ ہمیں چھڑانے کے لیے بچانے کے لیے ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے تو آج اگر ہم خدا مند خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آئیے جو خوراک وہ ہمیں دیتا ہے وہ مزے مزے لے کر ہم کھائیں اور اس کے فضل پر یقین رکھیں اور جب وہ ہمیں آرام سے لٹا دیتا ہے آرام دے خالت میں لے آتا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی حضوری میں سرندر کریں اس کی حضوری میں پیش کریں اور آرام اور سکون سے اس کے قدموں میں رہیں خدا مند خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے کلام پر غور کرتے رہیں اور اس اتمنان کو لیتے رہیں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے یاد رکھیے گا کوئی بھی فکر مندی کوئی بھی ندانی جو ہے وہ ہمیں بچا نہیں سکتی صرف اور صرف خدا مند کا کلام اس کا اتمنان ہمیں بچا سکتا ہے ہمیں سنبھال سکتا ہے آمین